تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اس طرح کے وائرس کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک وائرس آیا ہوا ہے جس سے میرا پورا کمپیوٹر جو ہے ایک ہو گیا تھا تو وہ کیا کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے وہ کیا کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے 980 ڈالر دیں تو میں آپ کو یہ اس کا سوپ ویر دوں گا اور آپ اس وائرس کو ختم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ 50% ڈسکاؤنڈ اور یہ بنی کیا کیا کہہ رہا تھا تو اس وائرس کو ختم کیسے کریں گے ہم اور اس کو اب ڈی کوڈ کیسے کریں گے اس کو سیٹ کیسے کریں گے وہ سب آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایکسٹینشن سب کی سیم ہو گئے بے شکہ آپ کی ویڈیو ہو کوئی فائل ہو کسی بھی طرح کی فائل ہے سب کی سیم ایکسٹینشن میں چینج کر جاتا ہے میرے یہاں پہ م او ایس کے ہے آپ کے کوئی بھی ہو سکتی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ پہلے ٹیسٹ کیا ہے اس کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ڈیٹا واپس آگیا ہے تو اس کو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں بہت عیسان طریقہ ہے ایک چھوٹا سو سوپیر ہے اس کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئے کیا ہمارا ٹوپک تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو پوسٹ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں نے پوسٹ اپلوڈ کیا ہے ابھی تو اس وائرس کا نام ہے ڈی جی وی یو وائرس تو اس کو ڈی کوڈ کیسے کرنا ہے اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے یہاں پہ سوپیر میں نے اپلوڈ کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کی فائلیں ہوں گی اور آپ کو ڈی کوڈ کر کے آپ کی فائلیں سیٹ کر کے آپ کو دے دے گا تو یہاں پہ میں لائیو ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے سوپیر کو ڈانلوڈ کس طرح سے کرنا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے دوستوں کو پروبلم ہوتی ہے سوپیر ڈانلوڈ کرنے میں تو یہاں پہ سمپلی آپ نے اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ آ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ڈانلوڈ پہ کلک کرتا ہوں اور ڈانلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایڈ پلائی کی ایڈ اوپن ہوگی تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے ڈانی کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ 5 سیکنڈ کا ویٹ کہہ رہا ہے تو ہم یہاں پہ 5 سیکنڈ کے بعد سکی پیٹ پہ کلک کر دیں گے سکی پیٹ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو کہے گا allow کرنے کا تو یہاں پہ آپ کو allow کرنا پڑے گا اگر آپ نے یہاں پہ allow نہ کیا تو آپ کو یہ next نہیں لے کے جائے گا تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ سوفٹوئر پہ لے جائے گا تو اب یہ آگیا ہمارا سوفٹوئر اس کو میں ڈانلوڈ پہ کلک کر کے اس کو ڈانلوڈ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ یہ ڈانلوڈ کا کہہ رہا ہے تو میں save پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ ڈانلوڈ ہو جائے گا تو بہت چھوٹا سا سوفٹوئر ہے یہ ڈانلوڈ ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس یہ سوفٹوئر کام نہ کرے جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں میں extract hair کرتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور یہ آگیا ہے سوفٹوئر تو یہ سوفٹوئر کا نام ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ کام نہ کرے تو آپ اس کا اپ ڈیٹ ورژن یا اپ ڈیٹ ورژن یا چینج کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بھی گوگل سا ہی ڈانلوڈ کیا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو سرچ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو اپنی ویب سائٹ پر افلوڈ کیا ہے تو اس کو آپ نے use کیسے کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ڈیٹا دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس یہ ڈیٹا یہ دیکھیں سارے وہی جو وائرس ہے اس میں چینج ہوا ہوا ہے اس کو آپ کسی بھی طرح اپن نہیں کر سکتے آپ اس کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتے آپ اس کے ایکسٹینشن چینج کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پروپٹی میں جا کے یہاں پہ ایکسٹینشن اس کی یہ چینج ہوئی ہے آپ یہاں پہ کلک کر کے ڈوٹ اس سے ختم کر کے اور ڈوٹ جی پی جی کر کے آپ اپن کر کے دیکھ لیں میں نے ہر طرح سے کوشش کیا یہ میرا دو سال یا سال پرانا ڈیٹا ہے میں نے سنبھال کے رکھ لیا تھا یہ میری کم سے کم دو ہزار فوٹو تھی ڈی ایس ایل آر کی وہ میں نے رکھ لی تھی باقی میری پانچ ٹی بی کا ڈیٹا ضائع ہوا تھا میرا تو وہ میں نے ضائع کر دیا تھا کیونکہ وہ گوگل سے مل جانا تھا اور صرف تصویریں تھی ایسی جو مجھے نہیں ملنی تھی کہیں سے بھی تو یہ میں نے رکھ لی تھی تو یہ چھوٹا سے ڈیمو کے لیے آپ کو دو چار تصویریں دکھا رہا ہوں باقی میں نے ایک لعداف سے فائل کوئی دس جی وی کی فائل ہے اس میں صرف ڈی ایس ایل آر کی فوٹو ہے وہ میں نے وہ بھی سنبھال کے رکھے تھے گوگل ڈرائی پر اپلوڈ کر دی تھی تو اب اس کو میں ڈی کوڈ کر کے دکھانے والا ہوں یہاں پر میں لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوکیشن ہے یوزر میں پڑا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ میں پڑا ہوا ہے اور ویکس اپلوڈ تو یہ ویڈیو بلکل بھی فیک نہیں ہے آپ چاہیں تو ایک بار ٹرائز لازمی کریے گا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر لائیو ڈیمو کے اندر تو اب ہم چلے جاتے ہیں اپنے سوپوئیر پر تو یہ سوپوئیر ہم نے ابھی ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں اور اس کو یس پر کلک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر یس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اوکے پر کلک کر دینا ہے اوکے کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے آجے گا آپ نے سب سے پہلے یہاں پر کلین کرنا ہے ورنہ آپ کی وہ سی کو بھی ریڈ کرے گا اور آپ کا گھنٹہ دو گھنٹہ جائے کر دے گا تو اب میں اس کو بند کر رہا ہوں اور یہاں پر ہم آجاتے ہیں اپنی اس لوکیشن پر تو یہاں پر یہ سوپوئیر کا نام دیکھ سکتے ہیں اس میں ورجن یہ آ رہے دیکھیں 1.0.0.5 تو آپ ان کو چینج بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے یہ سوپوئیر کام نہ کری یہ والا آپ اور چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں کوئی نہ کوئی آپ کے پاس لازمی ہو جائے گا کیونکہ یہ سوپوئیر اس نے واقعی میں اس کو 980 ڈالر دیئے ہیں اور اس نے کی پرچیز کیے کرنے کے بعد اس نے اپنے گوگل پر اس سوپوئیر کو ڈال دیا کہ کوئی بھی یوز کر سکتا ہے جس کا ڈیٹا ہائک ہوا ہے تو ڈیٹا ہائک ہونا وہ آپ سب کو پتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی ان ناؤن سورس ہے یا ایسی فائل ڈالنوڈ کرتے ہیں جو آپ کو نہیں پتا ہوتا اور کریک بغیرہ میں بھی زیادہ تر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہم نے یہاں پر اس کو انکوڈ کرنا ہے تو یہاں پر میں ایڈ فولڈر پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر یہ جو لوکیشن ہے ایک تو میں یہاں پر اس کو کوپی کر رہا ہوں کنٹرول سی سے اور اس کے بعد سوری یہاں پر پیسٹ کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے تو ہم یہاں پر اسے پاتھ بتا دیتے ہیں تو میرا ڈیٹا پڑا ہوا ہے ڈوکومنٹ سوری ڈالنوڈ کے اندر ڈالنوڈ کے بعد یہاں پر ویکس ویکس یہ ویب سائٹ پر میں نے فوٹو اپلوڈ کرنے کے لئے لیدہ سے رکھی تھی اور ایک ہوئی تھی تو اب میں نے اس فولڈر کو سلیکٹ کیا اوکے کیا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک ہی فولڈر ہے اگر آپ کے پاس سی بھی سلیکٹ رہا تو وہ سی پورے کو چیک کرے گا اور آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اس کے بعد ہم یہاں پر کلک کر رہے ہیں ادھر ہم کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے یہ لائیو ڈیمو ہے اس ٹائم اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی تصویریں تھی اس لئے جلدی کر دی ورنہ ویسے بھی یہ بہت جلدی سے ڈیٹا کو ڈیکوڈ کرتا ہے اور آپ کو میں آج کی ڈیٹ وغیرہ دکھا دوں یہ ویڈیو بلکل بھی فیک نہیں ہے اگر آپ کا ڈیٹا آج کی ڈیٹ سے پیچھے پیچھے ہیک ہوا ہے تو آپ اس سوپویئر کی مدد سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فل ریزولیشن کے اندر اس نے سیم وہی چیز جو آپ کی تھی اس کو اس نے ڈاؤنلوڈ کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں اور میں اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس نے ڈیکوڈ کر کے کوئی اور چیز دے دیا ہے یہاں اس کا لو ورژن دیا ہے آپ کے پاس جو چیز آپ کی تھی سیم وہی ریزولیشن کے اندر سیم وہی چیز آپ کو دے دیا ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنے کسی بھی ڈیٹا کو ڈیکوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میسیج میں نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ یہ والا میسیج تھا نو سو سی ڈالر والا اور اس کی بہت سارے ایسٹینشن آ رہی ہیں آج کل اگر آپ کے پاس یہ بھی دو تین طریقے آپ کے پاس ایک اگر آپ کے سسٹم میں کی پڑی ہے تو آپ کو یہ یہی سے اٹھا کے دے دیتا ہے اس میں بہت سارے چکر ہیں آپ نے بس ٹیسٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اپنا ڈیٹا سنبھال کے رکھ لیں کبھی نہ کبھی آ جائے گا اب جیسے میں نے یہ سنبھال کے رکھا تھا میں نے سرچنگ کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا توڑ ابھی تک آیا نہیں ہے لیکن آ جائے گا لیکن اب آ گیا ہے تو ایک دوست نے مجھے یہ سیٹ کر دیا تھا تو وہ سوپٹیو میں نے گھر میں آ کے جب چلایا ہے ساری تصویروں پہ تو وہ دو ہزار کی دو ہزار اور میری ڈی ایس ایل آر کی فوٹو واپس آ گئی تو میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ رہتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ اپنے ڈیٹے کو گوگل ڈرائی پہ اپلوڈ رکھیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے سسٹم میں رکھیں گے تو کبھی وینڈو ہو گی کبھی کسی کوئی بھی وجہ سے آپ کا ڈیٹا ڈلیٹ ہو جاتا ہے اپلوڈنٹ ڈیٹا تو اگر آپ کو بھی چاہیے تو آپ کنٹریکٹ کر سکتے ہیں انلیمٹر گوگل ڈرائیو ٹی بی کے حساب سے میرا ڈیٹا پڑا ہوا ہے بلکل سیو ہے اور بلکل میں یہ چار سال ہو گئے یوز کرتے ہوئے بلکل ٹھیک چل رہی ہے تو اگر آپ کو بھی چاہیے تو میں آپ کو پرچیز کر کے دے سکتا ہوں وہ ہوتھی سستے ریٹ میں تو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں اور جن دوستوں کا ڈیٹا ہیک ہوا ہے تو آپ ان کو یہ ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں وہ اس طرح سے اس سوپویئر کو ڈاؤنلوڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں تو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ